لمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سمچار کی اس ویڈیو میں جیہاں دوستو مودی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہاتپون خبر اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی صحیح جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتھ تک بنی رہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے آپ کو ویڈیو پر لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو اب لگے گی پردوشن پر روک نئے قانون کو ملی منظوری ان لنگھن کرنے والوں پر ایک کروڑ کا جرمانہ اور پانچ سال کی جیل جی ہاں دلی انسی آر و اسے سٹھی راجیوں میں گم بھیر ہوتے ہوئے ویڈیو پردوشن سے نپٹنے کے لیے آیوک کی گھن کو راشپتی رامنات کووین نے منظوری دے دی ہے یہ آیوک کین سرکار کی دیکھ ریک میں کام کرے گا اور اس میں کل سترہ سدس ہوں گے پریابرن سنرکشن کے لیے آیوک دورہ بنائے گئے نیم قانونوں کو تیس دن کے اندر یا تورنت سنسد میں پرستط کیا جائے گا سنسد کے پاس آیوک دورہ بنائے گئے نیموں کے بدلاؤں کا ادھکار ہوگا اس آیوک کے پاس دوشیوں کو پانچ سال تک سزا دینے اور ایک کروڑ تک زرمانہ لگانے کی جیسے ادھکار ہوں گے آیوک کے آدیش کو صرف نیشنل گرین ٹریبنل میں ہی چنواتی دی جا سکے گی آیوک کے پاس پردوشن سنکر سماپت کرنے کے لیے دیشنل دیش داری کرنے شکایتوں کے آدھار پر کاروائی کرنے اور بجلی آپورتی روکنے کا ادھکار ہوگا اس کے علاوہ آیوک کے کار میں بادہ پہنچانے اور اس کے نیموں کا اُلنگھن کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دوشیوں کو پانچ سال تک کے کار آباس اور ایک کروڑ پیتک کا جرمانہ لگانے کا ادھکار آیوک کے پاس ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سرسوت کے تیل میں ملاوٹ پر روک سے آم آدمی سے لے کر کسان تک کو ہوگا فائدہ جی ہاں سرکار نے سرسو کے تیل میں کسی ان تیل کی ملاوٹ پر روک لگا دی اور بھارتی خادصہ رکشہ اور مانک پرادکرن یعنی کی FSSAI دوارہ سرسو تیل میں ملاوٹ پر لگائے گئی روک آج سے لاغو ہوگی سرکار کے اس فیصلے سے وہ بھوکتاؤں کے ساتھ سرسو پیدا کرنے والے کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا سرسو تیل میں چاول کی بھوسی یعنی کی رائس براؤن تیل پاام تیل یا ان کسی سستے کھانے کے تیل کی ملاوٹ کی جاتی ہے جانکار بتاتے ہیں کہ سرسو کے تیل میں ملاوٹ کئی طرح سے ہوتی جیسے سرسو کے تیل کا تھوک بھاؤ اس سمیں جہاں گیارہ سو روپے پرتی دس کلو ہے وہیں سویا تیل کا بھاؤ 920 روپے پرتی دس کلو ہے اور پاام تیل کا تھوک بھاؤ قریب 830 روپے پرتی دس کلو ہے ساتھ ہی رائس براؤن تیل کا دام اس سے بھی کم ہے ایسے میں سرسو کے تیل میں سستے کھادے تیل کی ملاوٹ کر کے کارواری زیادہ منافع کماتے ہیں جانکار بتاتے ہیں کہ سرسو کے تیل میں سستے کھادے تیل کی ملاوٹ اسی فیصدی تک ہونے لگی تھی جس سے وہ بھوکتوں کے ساسات کسانوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا کیونکہ انہیں سرسو کا چت بھاؤ نہیں مل پاتا تھا اب سرکار کے اس فیصل سے لوگوں کو جہاں شد سرسو کا تیل کھانے کو ملے گا وہیں سرسو کی کھپت بننے سے کسانوں کو ان کی فصل کا اچھا دام ملے گا جس سے کسان سرسو کی کھیتی میں دلچسپی لیں گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو پاکستان کے منتری نے سنسد میں مانا کہ عمران خان سرکار نے ہی کروایا تھا پلواما آتنگ کی حملہ جی ہاں آتنگوات کو سمرتن دینے کے مدے پر بار بار انتراشری برادری کے سامنے پاکستان بے نقاب ہوتا رہا ہے لیکن اس بار خود پیم عمران خان کے منتری منڈل کے ایک مہاتپور منتری نے بھارت کے پلواما میں آتمگھاتی حملہ کروانے کی ذمہ داری لی ہے کیابنٹ میں وگیان ایوم تکنی کی منتری فواد چودری نے پاکستان کے سنسد میں ایک چرچہ کے دوران پلواما حملے کو عمران خان کی ایک بڑی اپلپ دھی بتایا ہے بھارت پہلے سے ہی عاروپ لگاتا رہے کہ پلواما حملہ پوری طرح سے پاکستان پرائیوجی تھا پاکستان کے راجنی تک پریدش میں پچھلے دو دنوں سے بھارت کے ساتھ بالا کوٹ و پلواما سے جڑے ہوئے مدے چھائے ہوئے ہیں وپکشی پارٹی پی ایم ایل کی طرف سے بھارت کے حملے کی دھمکی کے سامنے پی ایم امران خان کے گھٹنے ٹیکنے کے آروپ کا جواب دینے آئی فواد چودری نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کو گھس کر مارا ہے اور پلواما میں ہماری جو کامیابی ہے وہ امران خان کے نطرت میں پورے قوم کی کامیابی ہے دوستو آخر کار پاکستان نے خود ہی قبول لیا ہے کہ پلواما حملہ اسی نے کروایا تھا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بینک اکاؤنٹ سے ہوئی ہے دھوکہ دڑی تو سارے پیسے مل جائیں گے واپس جانیے کیسے جی ہاں بینک اکاؤنٹ میں دھوکہ دڑی ہونے کے بعد لوگ اکثر بس یہی سوچ کر چپ بیٹھ جاتے ہیں کہ پیسہ ڈوب گیا لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو آپ کا پیسہ واپس ملے گا بھارتی ریزر بینک نے اس کا طریقہ بتا ہے ریزر بینک کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی آنے ذکرت لیندین ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کا پورا پیسہ واپس مل سکتا ہے اس کے لیے سطرتہ ضروری ہے آر بی آئی کہتا ہے کہ ایسے کسی بھی ٹرانزیکشن کی جانکاری ترنت اپنے بینک کو دیں زیادہ لوگوں کے مند میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایسا کوئی ٹرانزیکشن ہوا ہے تو پیسہ کیسے واپس ملے گا ساتھ ہی بینک آتے سے پیسے نکلنے پر شکایت کر بھی دی تو بینک پیسے کہاں سے لوٹائے گا دراصل بینکوں کی طرف سے ایسے سائبر فروڈ کے مد نظر انشورنس پالیسی لی جاتی ہے بینک آپ کے ساتھ ہوئے فروڈ کی ساری جانکاری سیدھے انشورنس کمپنی کو بتائے گا اور وہاں سے انشورنس کے پیسے لے کر آپ کے نخصان کی بھرپائی کرے گا اس لیے جدی آپ کے ساتھ ایسی کوئی دھوکہ دھڑی ہو جائے تو اس کی ترنت بینک کو جانکاری دیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو چین کی ناپاک سازش سردیوں میں بھی پوروی لداخ سے پیچھے نہیں ہٹائے گا سینک جی ہاں بھارت اور چین کے بیچ پوروی لداخ سیما پر تناف جاری ہے اگلے ہفتے بھارت اور چین کور کمانڈر اس طرح کی اور اگلے دور کی وارتہ ہونے والی ہے اس میں ٹھیک پہلے چین سے ایک بار پھر اپنے ناپاک منصوبے ظاہر کر دی ہیں چین سردیوں میں پوروی لداخ میں اپنے سینکوں کے لیے وشیش سامان اپلبد کرا رہا ہے چین نے بتایا کہ وہ اپنی سینہ کو نئی تقنیق کے کپڑے رہنے کی جگہ اور اس کے علاوہ کئی دوسری صبح دہائیں دے رہا ہے جس سے انہیں لداخ میں سردیوں میں رہنے میں کوئی دیقت نہ ہو اس سے پوروی لداخ میں بھارت اور چین کے بیچ چل رہا سین گتی رود اگامی سردیوں میں بھی کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے چین کے رکشہ منطرالے نے گروار کو کہا کہ اس نے اپنے سینکوں کو پوروی لداخ میں بھیان اکسردی سے نپٹنے کے لیے آدھنک اپرن اپلبد کرائے ہیں چینی رکشہ منطرالے نے کہا ہے کہ پوروی لداخ میں بھارت چین سیما پر تینات ہزاروں چینی سینے کرمچاری کو انہوں نے اچھ تقنیق والے اپرن اپلبد کرائے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ماسٹ نہیں پہنا تو نہیں کر سکیں گے بس اور ٹیکسی بھی یاترہ مول میں میں انٹری نہیں ہے جی ہاں ماسٹ نہیں تو انٹری نہیں ممبئی مہانگر پالکہ یعنی بی ایم سی کڑائی کے ساتھ اس نیم کا پالن کرانے کی تیاری کر رہی ہے ممبئی میں سبھی ٹیکسی اور بسوں میں یاترہ کرنے کے لیے ماسٹ پہنا انیوار ہوگا اتنا ہی نہیں دکانوں اور شاپنگ مول میں پرویش کے لیے ماسٹ لگانا انیوار ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے ماسٹ نہیں لگا رکھا ہے تو نہ ہی اسے سارونک بسوں اور ٹیکسیوں میں یاترہ کے انومتی ہوگی اور نہ ہی اسے دکانوں اور مول میں پرویش دیا جائے گا یہ فیصلہ دیش کی ویتے راجدھانی ممبئی میں کوویڈ نائنٹی پرسار کی بری حالت کو دیکھ کر کیا گیا ہے بتا دے کی مہاراشتہ بھارت میں کرونا وائرس سنکرمت سے سب سے زیادہ پربھاویت راجے ہیں ایسے میں مہاراشتہ میں پہلے ہی سارونک کے سنوں پر ماس پہننے کا نیم کڑائی سے لگو کیا گیا ہے اس کے انلنگان پر پرشاسن کے کڑے قدم اٹھا رہا ہے اور کسی کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے دوستو ایسا نیم پورے دیش میں لگو ہونا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو تین ہزار روپے والی پی ایم شرم یوگی ماندھن پنشن یوجنا اور ان پی ایس میں ہو سکتا ہے بڑا بدلہ ہو جی ہاں پردھان منتری شرم یوگی ماندھن یوجنا کے تحت ساٹھ سال کی عمر کے بعد تین ہزار روپے پنشن ملتی ہے یوجنا کے تحت جتنی کانٹریبیوشن ہر مہینے علاہ بھرتی کرتا ہے اتنا ہی سرکار اس میں ملاتی ہے یعنی اگر آپ کا کانٹریبیوشن سو روپے ہے تو سرکار بھی اس میں سو روپے ملائے گی لیکن جل سرکار اس کو لے کر بڑے قدم اٹھانے جا رہی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق چھوٹے ویاپاریوں اور آسانگٹی چھیتر میں کام کرنے والوں کے لیے موجودہ والنٹری پینشن اسکیموں کو سرکار ای پی ای ف او کے تحت لانے کی یوجنا بنا رہی ہے ان والنٹری پینشن اسکیموں میں پردھان منتری شرم یوگی ماندھن اور ناشنل پینشن اسکیم شامل ہیں ان دونوں اسکیموں کو ادھک آخرشک بنانے کے مقصد سے شرم منتالے اس یوجنا کو عملی جامعہ پہنا آنا چاہتا ہے انہیں اور زیادہ سرل بھی بنایا جائے گا لانچ ہونے کے بعد کئی سال بھی جانے کے بعد سے یہ بھی اسکیمیں بہت سبسکرائبروں کے دھیان کھیچ پانے میں بھی پال رہی ہیں اسی لئے سرکار اس میں بڑے بدلاؤ کرنے جا رہی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کرونا کے بعد بھارت میں کوہرام مچا سکتا ہے چین کا دوسرا وائرس کیٹ کیو ویگیا نیکو نے دیچے تاونی جیہاں چین کے وہاں شہر سے پھیلے کرونا وائرس کے پرکوپ سے بھارس سمیت دنیا بھر میں سبھی دیش ابھی نکل ہی نہیں پائے تھے کہ ایک اور چینی وائرس پورے وش پر خطرہ بن کر منڑ رانے لگا ہے دراصل ویگیا نیکو نے ایک اور چینی وائرس کی کوچ کی ہے جسے دیش میں بیماری پھیلنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اس وائرس کا نام ہے کیٹ کیو وائرس بھارتی آئیورپ گیان انساندھان پریشت نے بھارت سرکار کو چیتاب نہیں دی ہے کہ چین کا کیٹ کیو وائرس بھارت میں دستک دے سکتا ہے یہ وائرس اور تو پیٹ جنیت وائرس کی شڑی میں آتا ہے یہ کیلکولیس نامک مچھلوں کے علاوہ سور میں بھی پایا جاتا ہے خبروں کو مانے تو چین اور ویتنام میں بڑے پیمانے پر لوگ اس کیٹ کیو وائرس کی گرسیت پائے گئے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بچی کو بچانے کے لیے دو سو کلومیٹر نون سٹاپ دوڑی ٹرین حیران کرنے والا ہے پورا معاملہ جی ہاں بھارتی ریل کو دیش کی جیون رکھا کہا جاتا ہے اس کڑی میں ریلوے نے ایک بار پھر مانویے چہرہ دکھاتے ہوئے ابودپور فیصلہ کیا ہے پشیم ریلوے نے ایک کڈناپ ہوئی بچی کو بچانے کے لیے اپنی ایکسپریس ٹرین کو للیتپور سے بھوپال تک قریب دو سو کلومیٹر نون سٹاپ دوڑایا ہے معصوم بچی کی کڈناپیں کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے پتا نے کی تھی جانکاری کے مطابق بیٹی کو اٹھا کر لے جانے والا آروپی للیتپور ریلوے سٹیشن کے پاس رہتا ہے اس کی اپنی پتنی سے نہیں بنتی ہی اس لئے اسے سبق سکھانے کے لیے آروپی پتا نے یہ قدم اٹھایا معاملے کا خلاصہ ہوتے ہی معصوم کی پرتال تیز ہوئی جانچ کی شواتی دور میں جب سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگا لی گئی تو پیدا چلا کہ ایک بچی کے ساتھ ایک آدمی رابتی ساگر سپر فاسٹ ایکسپس سے للیتپور سے سوار ہو کر بھوپال نکل رہا تھا پولیس نے ریلوے سے ٹرین کو نون سٹاپ چلانے کا نویدن کیا تھا کہ آروپی بیچ راستے میں اتر کر فرار نہ ہو سکے جیسے ہی ٹرین بھوپال پہنچی تو پولیس نے بچی کو ریسکیو کرنے کے بعد پتا کو ہی رازت میں لے لیا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اگلے مہنے سے چل سکتی ہیں چھوٹی دوری کی ٹرینیں جانے آپ کو کب کتنا دینا ہوگا کرایا جی ہاں اگلے مہنے سے کچھ اور ٹرین کے بڑھنے سے یاترہ آسان ہوگی لیکن جے بھی ڈھیلی کرنی ہوگی دیش کے پراموک سٹیشنوں پر اسٹیشن وکاس کے لیے اپیوک شلک لگانے کی تیاری چل رہی ہے ویبین شرنی کی یاتریوں کو الگ الگ شلک چکانا ہوگا اس کے دس روپے سے پیتیس روپے کے بیچ رہنے کی سمبھاونا ہے اس بیچ ریلوے چھوٹی دوری کی کچھ ٹرینیں شروع کرنے کی تیاری میں ہیں جو ویبین ریلوے زون کے بیچ چلیں گی بھارتی ریل کے سارجنک اور نیجی بھاگی داری سے پراموک ریلوے سٹیشنوں کے وکاس کے پرکریہ شروع کر دی ہے اس میں دیرے دیرے سٹیشنوں کی سنکھیاں بڑھے گی دوسری طرف ریلوے کچھ اور ٹرین کو چلانے کی تیاری میں ہیں سوتروں کے انسار چھوٹی دوری کی یادریوں کی بڑھ رہی سنکھیاں کو دیکھتے ہوئے ریلوے اگلے ماہ سے کچھ ٹرینیں شروع کرنے کی تیاری میں ہیں دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑھ رہیں ہمارے ساتھ جڑھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی سٹیک جانکاری مل سکے